بھارت پاکستان کے خلاف دہشتگرد گروپ کی مدد کر رہا ہے چینی کانسلیٹ اور سٹاک ایکسچینج حملے میں بھی بھارت ملوث تھا پاکستان نے اقوام متحدہ میں بھارتی ریاستی دہشتگردی بے نکاب کر دی اقوام متحدہ میں پاکستان نے بھارتی ریاستی دہشتگردی کا پول کھول دیا پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے اپنے خطاب میں بھارتی چہرے سے نکاب اتارتے ہوئے کہا کہ بھارت پاکستان کے خلاف دہشتگرد گروپوں کی آانت کر رہا ہے کراچی میں چین کے کانسلیٹ اور پاکستان سٹاک ایکسچینج پر حملے میں بھارت ملوث تھا بھارتی ریاستی دہشتگردی سے پاکستانی سلامتی کو خطرات لاحق ہیں اقوام متحدہ اس کا فوری طور پر نوٹس لے انصداد دہشتگردی کے موقع پر پاکستان کے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا کہ بھارت مقبوسہ کشمیر کی جدوجوہت آزادی کو دہشتگردی کا غلط رنگ دے رہا ہے بھارتی فوج کشمیریوں پر انسانیت سوز مظالم ڈھا رہی ہے پاکستانی مندوب نے کہا کہ بھارت میں اسلاموفوبیا اروج پر ہے روہ سال فروری میں نئی دلی کے مسلم کش فسادات اسلاموفوبیا کی واضح مثال ہے بی جی پی کی حکومت آر ایس ایس کے ہندو طوا کے انتہا پسند نظریہ پر عمل پیرا ہے بھارت میں مسلمانوں سمیت دیگر اقلیتوں کو دبایا جا رہا ہے منیر اکرم نے مزید کہا کہ نئی دلی حکومت کے اقدامات کی وجہ سے بھارت میں اٹھارہ کروڑ مسلمانوں کی زندگیہ خطرے میں ہے جبکہ شہریت کے قانون میں تبدیلی سے لاکھوں مسلمانوں سے شہریت چھن جانے کا خدشہ موجود ہے اقوام متحدہ میں پاکستانی سفیر کی تقریر پر بھارت کی جانب سے واویلا کیا گیا بھارتی مستقل مندوب سفارتی آداب بھلا کر پاکستان کے خلاف چلنے لگے